پرسرار واقعی خوف آتا ہے اس جگہ پر کئی لوگوں کو یہاں سے سونا بھی بہت زیادہ ملا ہے ساہا ساہیے دیکھیں یہاں پر بھی ایک ہڈی نکلی ہوئی ہے اس کے اندر سے اسلام علیکم کیال چلو میرکتان سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے اسلام تاریک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاکا بھائی جی آج جو ہے میں سو یہاں پر شورکورٹ سیڈ میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے بلکل ہی شورکورٹ کے بلکل دامن میں بلکل دھرمیان میں جو ہے ایک بھیڑ موجود ہے جو کہ وہ بہت ہی پرسرار جگہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کافی سدیوں پرانی جگہ ہے اس کی ابھی تک جو ہے ہسٹری جو ہے ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی کیونکہ اتنا پرانا یہ شہر ہے بہت زیادہ یہ پرانا شہر ہے اور اس کی آپ کو کچھ ہسٹری بار اس کی بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بچاتے چلیں گے یہ جو ہے رنگ سے تقریباً پچ پچپن کلومیٹر دور یہاں پر جو ہے یہ جگہ واقعی ہے ابھی آپ کو یہ ساری جگہ کا جو ہے وزڈ کروائیں گے یہ جگہ دکھائیں گے اور یہ پرسرار کس طریقے سے ہے اور کیا جو ہے اس کی ہسٹری ہے وہ سارا کچھ حاکم بتائیں گے تو چلیں آئیں اب جو ہے پہلے اس کی اوپر وڈی سائٹ پر چلتے ہیں کچھ جو ہے آدھا حصہ میں اوپر آگئے ہوں کافی انچائی پر یہ جگہ آپ کو سان سے تھوڑا سا پڑا چاہ رہا ہوگا اور ابھی اس کے اوپر اور اس سائٹ پر چلتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا چیزیں ہیں اور کس طریقے سے یہ پرسرار جگہ گئی جاتی ہے اب میں اوپر کی طرف جاتا جا رہا ہوں یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی جو ہے سڑک وغیرہ یہ بھی یہاں پہلے نے انہوں نے کاٹو کے جگہ تھوڑی سی بنائی تھی اب کافی زیادہ یہ جگہ خراب ہو چکی ہے لیکن یہاں پر جو ہے چلنے کے لئے پیدل چلنے کے لئے تھوڑے سے سٹیپ وغیرہ موجود ہیں جس کے ذریعے جو ہے میں بھی اوپر اور اس سائٹ پر جا رہا ہوں تو اوپر جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہیں اور کچھ جو ہے اس کے بارے میں اسٹی وغیرہ جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں بارشے کافی ہوتی ہیں جس کے بارے سے یہ مٹھی کے جگہ ساری تو خراب ہو جاتی ہے جی تو اب جو ہے میں بھیڑ کے جو بلکل اوپر آ چکا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے جنگ سے جے تقریبا پچھپن کلومیٹر کے فاصلے پر شورکورٹ سٹی کے اندر یہ جو ہے شہر کے بلکل درمیان میں بھیڑ مجود ہے اس کے اسٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پرانا ہے ابھی تک جس کی پروپر تریکیے سے جو ہے وہ ڈیڑھ جو ہے دریافت ابھی تک نہیں ہو سکی تو اب اس کے بارے میں جو سنے جو ساروں سے بھی پوچھ پوچھتا چی ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا پرانا شہر ہے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ رئیزہ تھے جس کو کہتے ہیں کہ امیر لوگ اور بہت زیادہ پیسے وڑے لوگ جو ہیں یہاں پر رہا کرتے تھے تو بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے غریب لوگوں کی اوپر بہت زیادہ جو ہے ظلم کرتے تھے مارتے تھے ان کو اور زندہ دفنا مارتے تھے کئی لوگوں کو اس کے بعد پھر مطلب اتنی انہوں نے انتہا کر دی تھی کہ بہت زیادہ تو اس وقت میں کئی بزرگ یہاں پر آئے تھے ایک تو انہوں نے جو ہے یہ سارا جب دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں یہ بدعا کی تو یہ جو شہر ہے پورا کا پورا یہ اُلٹ گیا مطلب کہ جو زمین تھی وہ اوپر آگئی اور جو شہر ہے وہ بالکل کہ زمین کے چلا گیا تو یہ جو ہے اس کا واقعہ جو ہے سننے میں آتا ہے اور یہ حقیقتن ہے کیونکہ یہاں پر ابھی میں آپ کو کچھ پلیسز دکھاؤں گا کچھ جگہ دکھاؤں گا جہاں سے مطلب کہ اس کے اندر سے برطن وغیرہ نکلتے ہیں ٹوٹے ہوئے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر سے ابھی تک دریاق ہو چکی ہے کئی جو ہے دیوارے وغیرہ بیج میں سے نکلی ہوئی ہیں میٹے کے اندر سے دیوارے آتی ہیں پرانے زمانے کی انٹے لگی ہوئی ہیں اس کے اندر تو ابھی جو ہے آپ کو میں تھوڑا سا اس کا ویو دکھاتا ہوں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر دوارے وغیرہ نکلتی ہیں آج چلیں آئیں تو ویڈیو کے آگے تھے تو پڑھتے ہیں بس یہ جو ہے شہر غرق ہوا تھا مطلب کہ زمین اوپر آگی تھی اور جو پورا کا پورا شہر تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا تھا تو اس کو جو ہے بھیڑ کا نام دیا گیا بھیڑ کہتے ہیں کہ جو چیز غرق ہو گئی ہو جو تباہ ہو گئی ہو اس دنیا سے بلکل ختم ہو گئی ہو اس کا نام جو ہے بھیڑ کہا جاتا تو بہت ہی پور سرار جگہ یہاں پر لوگ آتے بھی ہیں بہت بہت دور سے وزڈ کرنے کے لیے گھومنے کے لیے آج جو ہے بلکل بھی لوگ نہیں ہیں یہاں پر اور بہت ہی زیادہ مطلب خوفناک طریقے سے یہ سارا ایریا لگ رہا ہے ابھی جو ہے میں بھیڑ کے بلکل اوپر آ چکا ہوں یہاں پر ابھی جو ہے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جو آپ میرے سامنے جو ہے یہ ہنٹے دیکھ رہے ہیں یہ نیچے والی سائیڈ پر میرے ہاتھ کی طرف یہ ساری یہ ساری کی ساری جو ہے یہ دیوار ہے جو کہ اب بارش وگرہ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ جو ہے مٹی وگرہ اس کے اندر سے ختم ہوتی ہے مطلب کہ تفانی بارش آئے کچھ بھی ہو تو یہ جتنی بہت ہنٹے ہیں ساری اس کے اندر سے نکلی ہیں تو یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ شہری جو گھرک ہوا ہوا ہے ابھی جو ہے میں تھوڑا سا نیچے کی طرف جا رہا ہوں مشکل ہو رہی ہے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں یہاں سے کئی لوگوں کو جو ہے یہاں سے سونا بھی بہت زیادہ ملا ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو ہے دیکھے وگرہ بھی نکلی ہیں سونے کی بنی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ان کے اندر سے لوگوں کو چیزیں ملی ہیں ابھی بھی جب بھی کبھی بارش ہوتی ہے تفانی بارش ہوتی ہے تو لوگوں کا کافی سارا حجوم یہاں پر آتا ہے جو کہ دیکھتا ہے کہ ہمیں شاید کوئی نہ کوئی چیز مل جائے ہماری بھی کسمت جاگ جائے اور ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلکل چھوٹے چھوٹے پیس ہیں یہ میں بھی آپ کو اٹھا کے دکھا رہا ہوں یہ برتنوں کے پیس ہیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جو ہے اس کے اندر سے ہی نکلتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر سے باہر نکلتی ہیں برتن مگرہ ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہیں یہاں پر ہڈی مگرہ ابھی میں نے دیکھیں ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں میں تھوڑا سا نیچے اور ہی سائیڈ پر آگئے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ ہڈی کا پیس ہے چھوٹا سا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے بلکل چھوٹی چھوٹی یہ ہڈیوں کے پیس ہیں جو اس کے اندر سے ابھی بھی نکل رہے ہیں اور یہ برتنوں کے پیس ہیں کئی لوگوں کو یہاں سے سکے بہت دریافت ہوئے ہیں پرانے زمانے کے اس کے علاوہ بہت بہت چیزیں اس کے اندر سے نکلتی رہی ہیں میرے جو ہے کزن بھی یہی پر رہتے ہیں ان سے بھی پوچھا ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ واقعی لوگوں کو یہاں سے چیزیں وغیرہ ملتی ہیں اور ابھی بھی جو ہے لوگ یہاں پر جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو چیزیں ڈونڈنے کے لئے آئیات ہیں کہ شاید کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے بارش وغیرہ کا موسم ہے اس لئے میں زیادہ بھی نیچے والی سیڈ پر نہیں جا رہا مشکل بھی ہو رہی ہے جگہ جو ہے بلکل ہی جو ہے مطلب کہ سلپ والی ہوئی ہے کہ خدا نہ خاصا گرنا جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ بارش وغیرہ کی وجہ سے جو کئی چیزیں یہاں پہ آپ کو پتہ جب پرانی جگہ ہو جاتی ہیں تو مختلف چیزیں سامپ وغیرہ بچھو وغیرہ کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو جو کہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتی ہیں تو ابھی میں تھوڑا سا اور نیچے والی سیڈ پر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں اور اس کو میں دکھا سکوں کہ یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے ابھی جو ہے میرے پیچھے آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گہرہ نیچے والی سیڈ پر جو یہاں پہ کھڑے ہو کر دھر بھی لگ رہا ہے کیونکہ مٹی ہے ساری خدا نہ خاصا سلپ نہ ہو جائے جگہ جگہ میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی وغیرہ جو ہے نکل جاتی ہے بیچ میں سے بہت زیادہ جو ہے یہ خطرناک جگہ بن گئی ہوئی ہے بہت زیادہ پرسرار واقعی خوف آتا ہے اس جگہ پر عبادی بھی ہے لیکن ایک جو ہے انسان کی دل میں ایک دہشت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے پہلے جو ہے کس طرح عذاب قوموں پر آیا کرتا تھا ایسی جو ہے تقریبا سننے میں آیا کہ ہمارے پاکستان میں ساتھ آٹھ جو ہے جگہ موجود ہیں ایک تو یہ شورکورٹ میں ہیں اور ایک جو ہے قصور میں جو ہے بابا کمال چشتی وہاں پر جہاں پر ان کا دربارہ ہے کہ وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سنجرپور میں کہا جاتا ہے اور باقی ہیں جو اس کا میبی فیلال اندازہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں پر موجود ہیں یہاں پر جو ہے ساری صاف جو ہے ظاہر ہو رہی ہیں کہ دیواریں اس کے اندر سے نکلی ہیں اور یہ برطن ٹوٹے پھوٹے جو اس کے اندر سے نکل رہے ہیں اسی سے واقعی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ کتنا اس وقت خوفناک یہ ہوگا جس وقت یہ ہوا ہوگا اللہ معاف کرے اللہ پاک ساروں کو مشکلوں سے بچائے ہڈیاں نکلتی ہیں اس کے اندر سے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ والا پیس یہ بھی ہڈی پڑی ہے اور بہت زیادہ یہاں پر ہڈیاں وگرہ نکلتی ہیں پتھر وگرہ تو بیش مار ہیں دوارے وگرہ اس میں سے نظر آتی ہیں ابھی تھوڑا سا اور اوپر چلتے ہیں اور آپ کو یہ شورکوڑ کا پورا شہر اوپر سے دکھاتے ہیں بہت اچھا پورا کا پورا شہر شورکوڑ کا اوپر سے نظر آتا ہے چھوٹے چھوٹے گھر اور یہ بالکل سامنے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں اسی کے اوپر ایک دربار بھی موجود ہے اس کے پاس ابھی چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کن کا دربار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برتنوں کے چھوٹے چھوٹے پیس ان کے اوپر یہ ڈیزائن وگرہ بننے ہوئے ہیں سارا کا سارا اس کے اندر سے نکلا ہے بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ پیسیز اس کے اندر سے باہر نکلتے ہیں جو کہ صرف بارش کے دوران ہی نکلتے ہیں کیونکہ مٹی جب ملٹ ہوتی ہے تو بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر سے ریفت ہوتی ہیں یہ تو ابھی جو ہے میں بالکل اوپر آ چکا ہوں اس بیڑ کے آپ میرے پیچھے جو ہے سارا ویو دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ شورکوڑ کینٹ والی سیڈے پہ بھی جاتا ہے اور شورکوڑ جو ہے شہر کا جو مین علاقہ ہے اس کے بالکل سینٹر میں یہ موجود ہے تو بہت دور دور تو گھمہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو اور پہلے جو ہے یہ جتنے آپ کو پیچھے میرے گھر نظر آ رہے ہیں پہلے یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے بھیڑ کا ایک اور حصہ بھی ہے تھوڑا سا اس والی سیڈے پہ جہاں پہ میں ہاتھ کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری وہاں تک تھی اب جو ہے یہ حصہ حصہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی یہ بہت زیادہ بڑی ہے اور واقعی بہت زیادہ پر سرار علاقہ یہ والا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جتنا بھی دور دور تک دیکھ رہے ہیں ابھی یہ سارا کا سارا جو ہے یہ شورکوڑ کا علاقہ یہ بلکل چھوٹے چھوٹے مکان نظر آ رہے ہیں یہاں پر اور وہ بلکل جو سامنے والا وہ آپ سامنے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ گندم یہاں پر سٹوکی ہوتی ہے یہ سارا جو کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا آری ہے یہ گورنمنٹ کی یہ سارا گندم اور یہ میں پورا کیمرہ آپ کو گم آ کے دکھا رہا ہوں سارا کا یہ کتنی بڑی یہ بھیڑا ہے وہ سامنے تک دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ بھیڑی ہے پوری ابھی دوسری سائیڈ پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پر بھی دیکھتے ہیں وہ سامنے دربار جو آپ کو دکھایا اور کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر اس کے اوپر رہائشو گارہ انہوں نے کی ہوئی ہے جو یہاں پر رہتے ہیں چار پانچ تقریباً گارہ ہیں اور لوگ یہاں پر رہتے بھی ہیں اوپر اس کے جی تو اب میں آپ کے سائٹ پر لے کے جا رہا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دیواریں ہیں یہ اس کے اندر سے جب بارشو گارہ یہ مٹی گارہ ختم ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک یہ چھوٹا سا کمرہ ٹائپ بننا ہوا ہے بلکل چار دیواری ٹائپ یہ دیوار جو ہے یہ بھی اس کے اندر سے نکلی ہے یہ آپ ساری دیکھ سکتے ہیں انٹے وغیرہ اس سارا کا سارا ہی بہت زیادہ پرانا ہے یہ بلکل ایک جو ہے یہ چورس ٹائپ جو ہے کمرہ بننا ہوا ہے یہ بھی جو ہے مٹی وغیرہ میلٹ ہونے کی وجہ سے یہ اس کے اندر سے ہی بلکل نکلا ہے اللہ ماف کرے پتہ نہیں کون سی قوم تھی کیا کرتے تھے کہ جو کہ اتنا بڑا ان کے اوپر عذاب آیا کہ پورا کا پورا شہر یہ جو وہ الٹ گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلکل یہ بلو کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ کلر فل پتھر جو بھی ابھی بھی اس کے اندر دبے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی چیز وغیرہ مجھے لگتی ہے گھر وغیرہ ہو سکتا ہے یا کوئی کسی کا محل ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے نہیں نکرہ یہ بہت زیادہ پکا ہے یہ اس کے اوپر بھی آپ کلر وغیرہ رنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں ہے اس وقت یہ کیا چیز ہے اور اس کے ساتھ سا یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک جو ہڈی نکلی ہوئی ہے اس کے اندر سے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان کی ہے یا کسی جانور کی ہے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں رحمت سے نواز اللہ پاک ہمارے پر کبھی ایسا وقت نہ لائے اب جو ہے میں بیڑکی جو ہے وہ دوسری سائیڈ پر آگیا ہوں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی جو ہے پرسرا تریقے سے یہ جگہ میں کوئی زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بھی جو ہے بارشوں کے وعی سے اس کے اندر سے جب مٹی وغیرہ جو وہ ختم ہوتی ہے تو دیوارے وغیرہ جو اور نکر رہی ہیں اس کے اندر سے اب جو میں بلکل دربار کے پاس یہاں پر پہنچی ہوں تو یہ سامنے دربار دیکھ سکتے ہیں اور بلکل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باہر والی سائیڈ پر بھی کافی زیادہ کبرے وغیرہ بنی گئی ہیں جو کہ بہت زیادہ پرانی کبرے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے یہاں پر پرانی کبر وغیرہ بنائیں گئی ہیں اور یہاں پر اور بلکل اس کے پیچھوالی سائیڈ پر جو ہے یہ بہت دور دو تک یہ سارا کا سارا شورکوڑ کہہ رہی ہے شورکوڑ کینٹ پھر جنگوالی سائیڈ پر چلا جاتا آگے سارا اتنی پرانی کبریں ہیں آپ ان کی جو ہے حالت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ بہت زیادہ جو ہے قبل مسیح یہ پرانی کبریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں یہ تین بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے یہ بھی آئے ہیں خانے وال سے آئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ہسٹریو کر رہا پتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ خود یہاں پر وزرڈ کرنے کے لئے ہیں تو جی بھائی آپ کو کیسا لگا یہ مقام کے کہاں سے آپ سن کی اس کے بارے میں آئے ہیں کہ یہاں پر ہم جائیں اور یہ جگہ دیکھ کے آئیں یہ پہلے بھی ہم یہاں پر آتے ہیں دو تین دفعہ پہلے بھی آئے ہیں ہم یہاں پر اور یہ بہت دعوں سے یہ تباہ ہو گیا تھا اور اس میں ادھر بہت بڑے بڑے بزرگوں اور بہت بڑے بھئے بھی رہتے ہیں یہاں پر یہ تو وہی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگوں کے دعوں کے ساتھ یہ پورا شہر گھرک ہو گیا تھا الٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام بھی بھیڑ بھیڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شہر گھرک ہو گیا ہو کوئی جگہ برباد ہو گئی ہو تو یہ بھائی بتا لیں کہ شورکورٹ جو ہے بھی یہاں پر ابھی ایک دو دربار ہو رہا ہے چیز جو ہے حق بہت سلطان و مہا پر بھی ابھی تھوڑی دیتا ہم جائیں گے تو اس فلوک کے اندر وہ نہیں آئے گا وہ آئیں گے انشاءاللہ نیکس فلوک کے اندر وہ کارل اپلوڈ کریں گے ایک دو دربار ہو رہا ہے بہت بہت زیادہ مشہور ہستی ہیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہاں پر بھی جاتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں بھی سارا بتاتے ہیں یہ تو ابھی جو ہے آپ کو اس کے بارے میں اس کی جو ہے کچھ مجھے پتا تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ کافی اچھے بھائی تھے اب جو ہے گرمی بھی ہے کافی بادر بھی آرہے ہیں لیکن گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے اب آگے کے طرف چلتے ہیں کیونکہ ابھی شام کے ٹائم ہماری واپسی ہے لاہور کی انشاءاللہ بھی ایک دربار ہو رہا ہے ہم وہ نام ان کا میرے ذہن میں نہیں آرہا وہ وہاں پر بھی چلتے ہیں بہت مطلب ہے لمبی قبریں ہیں وہاں پر وہاں جب لوگ ہے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی جیسری دیتے ہیں اگر کوئی بزرگ رہا وہاں پر مل گئے تو ان سے پوچھیں گے وہ زیادہ بہتر آگے ہمیں پروپر طریقے سے اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو یہی پرینڈ کرتے ہیں میرے چینل کو جو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنڈ کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں نہیں پتا اور ان ہسٹریوں کے بارے میں نہیں پتا وہ جو ہے ایسی ہسٹری ویڈا جان سکے داکہ ان کے بھی جو ہے علو میں اضافہ ہو سکے تو بھائے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی گواہ میں یاد رکھیں